اور وَاللَّذِي جَا عَبِ صِدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ اولائِكَ هُمُ الْمُتَّقُونِ فرمایا فرمایا کہ وہ ذات جو سچ لے کر آئی اس سے مراد سرکارِ دوالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ بابرکات ہے اور وَصَدَّقَ بِهِ اور جس نے اس کی تصدیق کی اس سے مراد حضرتِ سیدنا ابو بکر صدیق ہیں انہوں نے تصدیق کی ایمان لائے اور سب سے پہلے جو ایمان لانے والے ہیں وہ حضرتِ سیدنا صدیقِ اکبر سرکار ہیں اور چار آپ کی پشتیں درجہ سیابیت سے فیض یاب ہوئی ہیں یہ کسی کو مرتبہ نہیں ملا یہ کسی کو مقام نہیں ملا کہ جس کی چار پشتیں درجہ سیابیت سے فیض یاب ہوئی ہو یہ صرف آپ کو یہ شرف ملا آپ کے باپ بھی سیابیت رسول آپ خون بھی سیابیت رسول آپ کے بیٹا بھی سیابیت رسول آپ کا پوتا بھی سیابیت رسول ہے یہ مقام اور یہ شرف سیابیت آپ کو حاصل ہوا کہ چار پشتیں اور سب سے پہلے ایمان لائے سب سے پہلے غلامی رسول میں آئے ملک شام کے اندر خواب دیکھنے کے بعد اور تابیر پوچھنے کے بعد جب واپس آئے تو سرکار کی خدمت میں آزر ہوگئے محبت ہوگی نا سرکار سے اور آزر ہوگئے اور سرکار عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو جنابِ صدیقِ اکبر سرکار ایمان لائے سرکار نے فرمایا صدیق ایمان لے آؤ ایمان لے آؤ تو صدیقِ اکبر کرتے ہیں یا رسول اللہ کوئی موجزہ ہو جائے کوئی موجزہ جیسے انبیاء کے موجزہ تو ہوتے ہیں کوئی موجزہ تو میرے نبی نے فرمایا صدیق وہ موجزہ کیا کم ہے جو ملکِ شام کے اندر دیکھا جو خواب دیکھا اور اس کی تعبیر جو راہب سے پوچھی کیا وہ کافی نہیں ہے تو اسی وقت سرکار عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں داخل ہو گئے اور ایمان لے آئے سرکار عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ساری زندگی پھر سرکار عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور آپ صدیق ہیں یہ لقب میرے نبی نے اطاف فرمایا اور مولا علی سے پوچھئے تو آپ کہتے ہیں یہ لقب اللہ نے اللہ نے اطاف فرمایا اور یہ لقب صدیق جو ہے یہ نبی کی زبان پہ اللہ نے جاری کر دیا اللہ نے جاری کیا حضرت ابو یاہیہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں آپ کہتے ہیں کہ لا تعداد مرتبہ ممبر پر مولا علی نے فرمایا کہ صدیق لقب جو ہے ابو بکر کا یہ اللہ نے اپنے نبی کی زبان پہ جاری فرمایا اللہ نے جاری فرمایا اور قسم اٹھا کے کہتے تھے حضرت مولا علی شہرِ خدا کہ آپ صدیق ہیں صدیق ہیں اور میراج کی رات بھی جب سرکارِ دوالم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لانے لگے تو میرے نبی نے فرمایا جبریل اس کی کون تصدیق کرے گا واقعہ میراج کی سفر کی تو لوگ تصدیق نہیں کریں گے اس وقت حضرتِ جبریلِ امین نے کہا عرض کی یا رسول اللہ کوئی اور تصدیق کرے نہ کرے صدیق ضرور تصدیق کرے گا ابو بکر تصدیق کرے گا کیوں اس لیے کہ وہ صدیق ہے وہ کون ہے وہ صدیق ہے ابو بکر صدیق ہے کوئی تصدیق اور یہی ہوا جب سرکارِ دوالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو واقعہ بیان کیا تو لوگوں نے جھٹلایا بھی کفار کو تو موقع مل گیا انہوں نے تو ترہ ترہ کی باتیں بنائیں کہنے لگے کہ اتنا لمبا سفر کیسے ہو سکتا ہے تو انہوں نے کہا آج موقع ہے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کا اور ان سے دور کرنے کا آج موقع ہے تو دوڑ کے ستیق اکبر کے پاس آتے ہیں کہنے لگے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اتنا لمبا سفر تو رات کے تھوڑے حصے میں ہو سکتا ہے تو آپ نے کہا اگر کوئی اور کہتا تو یہ ماننے میں نہیں آتا تھا یہ نہیں ہو سکتا مگر میرے محبوب نے کہا امام الامبیاء نے کہا تاج دائم بیاء نے کہا اگر وہ کہیں اگر وہ کہیں تو اس سے لمبا سفر بھی ہو تو میں ماننے کے لئے تیار ہوں